بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سنیئے سنیئے ذرا تیرے سیوہ مابوب خدا کا کوئی نہیں نالا اے لسالت نالا رسالت ہے نوز مجرس تیرے سیوہ مابوب خدا کا کوئی نہیں موسیقی 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 ملتا ہے 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 موسیقا 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 تمامی احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حد درد و پاک کے نظرانہ پیش فرمائیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا شفی المزنبین السلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا شفی المزنبین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نوویر الکمر لا یمکن السناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولا یا صلی و سلیم داعی من ابداً علا حبیب کا خیر الخلق کل لہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعاتو لکل حول من الاحوال مقتاہمی محمد سید کونین وسقلین والفریقین من اربی و من عجمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاسیدنا واغفر لنا مامدہ یا واسع الكرمی مولا یا صلی و سلیم داعی من ابداً علا حبیب کا خیر الخلق کل لہمی نبی کا ذکر مجھے باک امال رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے باک امال رکھتا ہے یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہمیں ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہمیں کوئی تو ہے نہ جو میرا خیال رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اللہ جلالہو کی بارگاہ میں ہم پیش فرمانے کے بعد رعاقہ نامداد حبیبِ قبریہ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعِ درود پیش فرمانے کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم یہ خوبصورت محفل آج کا یہ جشن محبوبِ سبحانی کتبِ ربانی شہبازِ لا مکانی پیرانِ پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جلانی المروف غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی ان کی یاد میں انعقاد بزیر ہے محفل کا بقائدہ آغاز تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے کیا چاہتا ہے تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے لئے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب برادرِ اکبر حافظ محمد عباس نقشبندی صاحب سے کہ وہ آئیں محفل کا بقائدہ آغاز تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے فرمائیں نارِ تکبیر اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے کہ سرکارِ غوثِ عاظم کا جشن منا کر بیٹھے ہیں میرے پرموشد آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس ہستی کا عرص منایا جائے اگر چار بندے بھی بیٹھے ہوں تو اس ہستی کا عرص ہو جاتا ہے اس لئے اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی نارِ حیدری جشنِ غوثُ الورا جناب حافظ محمد عباد ناکھی بندیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی مرشدی 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 وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ ما شاء الله نحایتی خوبصورت انداز کے ساتھ آیاتِ بیانات سے ہمارے قلب و اعزان کو منور فرما رہے تھے جناب حافظ محمد عباس نقشبندی صاحب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے حضرتِ عزبقار ہمارے درمیان ملک پاکستان کے معروف آواز محترم جناب حافظ محمد سبتر قادری صاحب اور خلیفہ محمد وسیم القادری صاحب آتشری فرما ہے ہم آپ کو اجمنِ غلامانِ اولیاء کی طرف سے خوش آمدیت کہتے ہیں حضرتِ دوکار تلاوت ہوئی قرآن پڑھا گیا کریم لچپال آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم لچپال آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دس نیکییں عطا فرماتا ہے اور جو بندہ فقط الف لا میم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامِ عمال میں تیس نیکیاں لکھ دیتا ہے حضرتِ عبداللہ ابن قرآن تقاضہ کیا کرتا ہے قرآن انسان کی رشت و ہدایت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمایا قرآن تقاضہ کیا کرتا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے قرآن کہتا ہے اگر تم میری تفسیر کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے قرآن کہتا ہے اگر تم مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے قرآن کہتا ہے اگر مجھ پر عمل کرو گے تو زمانے کے ولی بن جاؤ گے قرآن تقاضہ کیا کرتا ہے قرآن کہتا ہے اے بندہِ مومین ذرا تم مجھے پڑھ کر تو دیکھ میں قبر میں کل حشر میں تیری سفارش نہ کر دوں تو مجھے حضراتی دیوکار قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے قرآن آج ہمارا علمیہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہو چکے ہیں دفتر کے لیے سکول کالج کے لیے آفیس کے لیے دنیاوی مال کے لیے ٹائم ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں آؤ حضراتِ گرامی قدر اگر اس معاشرے کے اندر اس دنیا کے اندر اپنا مقام چاہتے ہو تو قرآن کا اپنا شعار بنا لو جب تم قرآن کو اپنا شعار بنا لوگے تو قسم با خدا تم اس دنیا میں بھی سرخورور ہوگے آخرت میں بھی سرخورور ہوگے آئیے حضراتِ گرامی قدر اب قرآن سے صحبِ قرآن کی طرف چلتے ہیں میں اپنے عوان سے آج کے پہلے سنہ خان کسی تعارف کے محتاج نہیں نہایتی محترم دوست نہایتی شفقت فرمانے والے پاکستان کے طلع ارض پر پڑھنے والے نہایتی خوبصورت آواز میری مراد جناب حافظ محمد صفتر قادری صاحب آپ سے اعتماد گزار ہوں کہ آپ آئیں بارگر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ اقیدت پیش رمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین محترم آزرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات پیش کرتا ہوں انجمنِ غلامانِ اولیاء جنہوں نے یہ پیاری محفل جشنِ غوصلورا کے نام سے سجائی دعا ہے اللہ کریم جس جس نے جس طرح سے حصہ لیا ہے اللہ کریم ان کی نیک تمناوں کو نیک حاجات کو پورا فرمائی چونکہ مسروفیت کی وجہ سے میں نے اپنی ٹائم کی پبندی کی ہے اور میں نے ان سے عرض کی ہے کہ پہلے تو اپنی نوکری کا آغاز بلا تمہید شروع کرتا ہوں آپ توجہ سے بیٹھیں اور بلا تمہید آپ ذرا بلند دواسی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نظرانہ پیش فرمالیں میں مشکور ہوں محترم المقام جن کا دوصل سے میری حاضری ہے محترم شابان بھائی اور نمان بھائی اللہ کریم ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں خموش بھی ہوتا ہوں آپ درود پاک پڑھ لیں پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم القادری صاحب اور دیگر صاحبان یہاں تشریف فرمائے وسیم صاحب کیونکہ نات پڑھتے ہیں اور میں اور خصوصاً علامہ صاحب جو نقابت کے اور نظامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں میں ان کو متوجہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جو پڑھتا ہوں کوئی چیز ضائع ہو جائے اس کا دکھ نہیں ہوتا جملہ ضائع ہو جائے اس کا بڑا دکھ تو ہوتا ہے کیوں جی بغدادی ساؤن بغداد شریف سے فیض حاصل کرتے ہوئے چلا رہے ہیں آپ نے ساتھ 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 دینا ہے کس بات سے بھلا سبحان اللہ کیا کہنا ہے نہیں آرہی سے نہیں ابھی انہوں نے بڑا اچھا رینج کیا ہے یہاں موسم جو ہے تھنڈا نہیں ہے تو آپ کیوں تھنڈے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ بلندوا سے کہیں سبحان اللہ اور بلندوا سے کہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر ایسے نہیں ذرا سینے کا زور لگا کہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری پیر طریقت رہبر شریعت سوفی مرائدین صاحب دامت پر قاتل خدسیہ آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں ان کو سمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ ذرا بلندوا سے درود پاک پڑیں سلاللہ علیکہ رسول اللہ 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 ملے قیام حبیب اللہ ملے قیام رسول اللہ